اسلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی ایک دلچسپ کہانی جہاں یہ سرانے جا رہا ہوں آپ بھی سنیئے بہت ہی دلچسپ کہانی ہے کہتے ہیں ایک احرابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب علم کرنے آئے کہ اس نے طلاق کیوں دی وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی عدت میں ہے ابھی تک میری بیوی ہے مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے میں اگر اس کے عیب تمہارے سامنے بیان کر دوں تو رجوع کیسے کروں گا لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ختم ہو گئی اس شخص نے رجوع نہیں کیا لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو اس کی شخصیت مسخ کرنے کے متعدد ہوگا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی لوگ اس کے آس پھیر آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے اس احرابی جو ایک ذہین اکرمند اور بہترین شخص تھا نے کہا اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے وہ مروت کا تقاضی یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں یہ تحریر لوگوں کے لئے ہیں جو اپنی بیوی کی غلطیاں اپنے دوست و احباب کو بتاتے پھرتے ہیں دوسروں کے ایپ چھوڑو کبھی اپنے سامنے بھی آئینہ رکھو آپ کو پتہ چال جائے کہ آپ کیا ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ چینل صفہ مربع تو ساندھ آئے تو آپ نے سے مزید ویڈیو آپ کو اس چینل کے ذریعے مل جائیں گی تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے اس طرح جو کہ صاف صاف ویڈیو آپ کو دخم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹ سیکشن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری اس ویڈیو پر کمیٹ بھی کرنا ہے کمیٹ کرنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ اصل ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسا محسوس کیا اس ویڈیو کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور سب سے بڑھتا آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے یہ سب کچھ کرنے پہ میں آپ کا تیہ دل سے مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام بھرسلت کریں گے تا کہ باقی لوگوں کو بھی باقی دوستوں کو بھی اخلاقی ویڈیو جو ہیں یہ ملتی رہیں تو اللہ حافظ